اسلام علیکم امید ہے میری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی بلکل خیریت سے ہوگی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی چکن نیہاری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ میں پورچن کنٹرول فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے کافی ویٹ لوس کر لیا ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس مند کی اپ ڈیٹ بھی شیئر کرنے والی ہوں تقریباً آئی تینک ہی میری سکس اپ ڈیٹ ہے ویٹ لوس جرنی کے دوران نہاری سن کر تھوڑا سا ویرڈ لگتا ہے کیونکہ مجھے بہت دنوں سے کریونگ ہو رہی تھی نہاری کی اور بہت سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے تیار کروں آخر کار میں نے ڈیسائٹ کیا کہ مجھے پورچن کنٹرول کے حساب سے ہی نہاری تیار کرنی ہے تو بس اسی طرح سے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ پوری فیملی کے لئے میں نے کس طرح سے نہاری بنائی ہے اپنے لئے سیپریٹ کی ہے فیملی میمبرز کے لئے میں نے اسے کیا کیا تھا تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیں فیلحال میں ہوم میڈ نہاری مسالہ تیار کر رہی ہوں اسے ایک برد ضرور ڈرائی کی جگہ بہت مزے کا آنا مسالہ تیار ہوتا ہے اور اسے تیار کر کر آپ جار بھر کر فریج میں رکھ دیجئے اسے کافی مہینے رہتا ہے اس کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں آئے گا نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی بھنائی کرنی ہے بس تمام انگریڈنز کو لیں ایک بول میں ڈالیں اچھی طرح سے میکس کریں اور اسے گرائنڈ کرتے جائیں میں آپ لوگ کو پہلے اس کا انگریڈنز کی کونٹیٹی بتا دیتی ہوں تو یہاں پر میں لے رہی ہوں ریڈ چیلی پاورڈر یا لال مرچ تین کھانے کے چمچ سونف تین کھانے کے چمچ خشخاش تین کھانے کے چمچ بھنے چنے ڈیڑھ کھانے کا چمچ سونٹ یا سوکھی ادرک کا پاورڈر آپ ثابت سونٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہری لائچی ڈیڑھ کھانے کا چمچ جاویتری ایک کھانے کا چمچ لانگ ڈیڑھ کھانے کا چمچ دارچینی اسے میں نے چھوٹے پیسیز میں پہلے توڑ لیا تھا تاکہ اسے میجر کرنا تھوڑا سا ایزی ہو جائے دو ٹیبل اسپون کچری پاورڈر بہت ایزلی ہر شاپ پر مل جاتی ہے اگر نہیں مل رہی ہے گروسری شاپ پر تو آپ پنسار کی شاپ پر بھی معلوم کر سکتے ہیں یہ گوشت گلانے کے کام آتا ہے یہ تقریباً تین کھانے کے چمچ بڑی الائچی دس ادت تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کیجئے اور اسے آپ پیس لیں پیسنے کے بعد اب ایک تھوڑا سا لمبا پروسس ہے کہ اب ہمیں اسے چھاننا ہے تاکہ اس کا بہت ہی فائن پاورڈر ریڈی ہو جائے تو آپ جس طرح سے آپ گرائنڈ کر کر مسالے کو نکالتے جائیں گے آپ اسے چھلنی میں ڈالیں اور اچھی طرح سے چھان لیں جتنا گرم مسالہ چنگی فارم میں یا کرشڈ فارم میں چھلنی میں باقی رہ جاتا ہے اسے آپ دوبارہ سے گرم مسالے میں مکس کر دیں اور دوبارہ سے اسے پیس لیں اس طرح سے یہ لانگ پروسس ہے لیکن آپ بہت اچھا مسالہ ریڈی کر لیں گے اور کافی عرصے چل جاتا ہے تو ایک دن تھوڑی سی محنت کرنا بنتا ہے ہوم میٹ مسالوں میں ایم ایس جی کی اور پریزرویٹیوز کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ اس کی لانگ شلف لائف بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا ٹاٹری ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ جلدی خراب نہ ہو بٹ میں اسے کرانچی میں ویسے ہی اتنی گرمی ہوتی ہے تو میں اسے تیار کرکا فریج میں رکھتی ہوں تو الحمدللہ یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے تو آج میرا ایک نیو بیچ نہاری مسالے کا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ لوگوں کو ریٹن فارم میں ریسپی چاہیے تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی ادروائز میرے دوسری چینل پر بھی اس کی ویڈیو پر موجود ہے جسے میں نے بیف کے ساتھ اس میں نہاری تیار کیا میں نے اس چینل پر بھی آپ لوگ کے ساتھ بیف نہاری کی ریسپی آلیڈی شیئر کی ہوئی ہے فیلحال میں آج چکن نہاری تیار کر رہی ہوں تو سب سے پہلے پین میں جو چیز جاتی ہے وہ ہے آئل تو آپ آئل یا گھی جو بھی لینا چاہتے ہیں لے لیجئے یا پھر آپ دونوں چیزیں مکس کر سکتے ہیں میں یہاں پر آئل کا استعمال کر رہی ہوں میں نے تقریباً ایک کلو چکن کا یوز کیا ہے تو اس حساب سے یہ تقریباً 8 to 10 پورشن آپ اسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو اس حساب سے اگر آپ اسے 8 پورشنز کاؤنٹ کریں گے تو پھر آپ کو 8 ٹی سپون آئل اس میں اٹ کرنا ہے اگر آپ 10 پورشنز یا 10 حصوں میں اسے نہاری بننے کے بعد ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں تو اسے اس میں آپ 10 ٹی سپون آئل کا یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے ایک چائے کا چومچ بھر کر لہسن کا پیسٹ اور ایک چائے کا چومچ بھر کر ادرک کا پیسٹ ادرک لہسن کو میں نے اچھی طرح سے ساتھ کیا ہے تاکہ اس کا کچھاپن بلکل ختم ہو جائے لہسن ادرک کی کچھ دیر بنائی کر لیجئے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کے بعد میں نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے چکن چکن میری 6 پیسز میں کٹ کی ہوئی ہے 1 ہول چکن کو 6 پیسز میں کٹ کیا ہے کیونکہ میں پہلے اس سے بیکٹ کیے ہوئے تکے بنانے کا سوچ رہی تھی بٹ پھر میں نے نہاری بنا لی تو میں اسے چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ نہیں کیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ نہاری کا پروسس تھوڑا سا لانگ ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ چکن بلکل گل جائے اس میں مسالے میں کچھری پاودر بھی ایڈ ہوا ہے تو چکن بہت جلدی گل جاتا ہے اور پھر وہ ہڈیوں سے سیپریٹ ہو جائے گا اس وجہ سے میں نے اسے بڑے پیسز میں ہی رہنے دیا تھا بٹ مجھے پین اب اتنا تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا تھا اور اسے ٹرن کرنا تھوڑا ڈیفکلٹ ہو رہا تھا خیر چکن کو اتنی دیر بھنا گیا اس کا کلر چینج ہو گیا اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دو چھائی کا چومچ نمک ایک کھانے کا چومچ لال مرش پاودر آدھا کھانے کا چومچ تلہار مرش پاودر اور دو سے دھائی کھانے کا چومچ نہاری مسالہ جو ہم نے تیار کر کر رکھا ہوا تھا اور بس اسے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کر میں اس کی بھنائی کر رہی تھی بھنائی کے لئے سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے آئل کا جو کہ ہمارے پاکستانی یا انڈین کیوزین میں ہم اسی کے ساتھ بھنائی کرتے ہیں مسالوں کی بٹ ہمیں یہاں پر بہت کم کونٹیٹی میں تیلیوز کرنا ہے تو ہمیں جو کام کرنا ہے پانی کے ساتھ کرنا ہے بس تھوڑا تھوڑا اوپر سے پانی چھڑکتے جائیں اور مسالے کی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں تقریباً دو سے تین منٹ میں ہمیشہ چکن نہاری چھوٹے پیسز کے ساتھ ہی جو کورما کڑھائی کٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی تیار کرتی ہوں اور اس وجہ سے مجھ آئیڈیا تھا کہ چکن ہڈی سے تھوڑا سا سپرٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آج ٹرائی کے لئے میں اتنے بڑے پیسز لیے ہوئے ہیں تو اگر آپ کے پاس ہی میری طرح بڑے سائز کا پین نہیں ہے تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ بھی چھوٹے پیسز کے زیادہ ہی نہاری کو تیار کیجئے گا جب مسالے کی اچھی طرح سے بھنائی ہو گئی تب میں نے اس کے اندر تقریباً تین کب پانی شامل کر دیا تھا پانی کی کونٹیٹیوٹی پیوین کرتی ہے کہ آپ کو نہاری میں کتنی گریوی پسند ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد بوائل آنے تک اسے کھولا رہنے دے اور اس کے بعد آپ اسے کور کر کے کچھ دیر کے لئے کک کر لیں کمپلیٹ ڈن ہونے تک کک نہیں کرنا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک میں نے اسے اسی درہاں سے کک ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا مینوائل میں ایک بول کے اندر اس کے لئے آٹے کا پیسٹ تیار کر رہی تھی تو میں نے آدھا کپ اس میں ہول ویٹ فلار یا لال چکی کا آٹا لیا ہے اور اس میں دو ٹیبل اسپون میں نے میدے کا شامل کیا ہے اور اسے میں پانی کے ساتھ اچھی درہاں سے گھول رہی ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ رہے تقریباً آپ اس کے اندر ایک کپ پانی شامل کر دیں تاکہ یہ تھن پیسٹ بن جائے جب ہم اسے نہاری میں ایڈ کریں گے اگر گاڑا پیسٹ ہوگا تو اسے اسٹر کرنے میں یا مکس کرنے میں تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے اور پتلا پیسٹ بنانے کے بعد آپ نہاری میں ڈالنے سے پہلے اسے چھننی سے ضرور چھاننے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے آٹے کا مکسٹر میں نے چھننی سے چھان کر اس نہاری کے مکسٹر میں ایڈ کر دیا ہے اچھی درہاں سے اسے مکس کیا ہے اور دوبارہ سے اسے کور کر کر تقریباً میں نے اسے آدھر گھنٹے کے لیے کک ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا فلیم بالکل ہلکی رکھنی ہے اس درہاں سے اس کا آئل بہت ایزلی اوپر آ جاتا ہے چاہے آپ بیف پناہیں یا چکن کے ساتھ نہاری تیار کریں but unfortunately میرے فلیم تھوڑا سا ہائی ہو گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوئل آ رہا ہے نہاری کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت سلو فلیم کے اوپر آپ کو نہاری کک کرنی ہے پھر چاہے وہ جتنا لمبا ٹائم لے کک ہونے میں جتنا سلو فلیم کے اوپر یہ کک ہوگی اتنا ہی اچھے اس کی فلیورز ریلیز ہوتے ہیں اور اوپر آئل بھی سپریٹ ہو جاتا ہے اور جب نہاری دن ہو جائے تب آپ اسے کور رکھ کر ہی تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیجئے تو آئل اوپر سپریٹ ہو جاتا ہے but unfortunately میرا یہ تھوڑا سا تیز آنچ کے اوپر کک ہو گیا ہے اس لیے آئل آج اتنے پراپر طریقے سے سپریٹ نہیں ہوا ہے میں انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ ضرور آپ لوگ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی سلو فلیم کے اوپر جب آپ نہاری تیار کرتے ہیں تو بہت اچھی تری اوپر آ جاتی ہے میں نے اپنے لیے پورشن علیدہ کر لیا ہے کیونکہ اس کے اندر میرے پورشن کے حساب سے آئل موجود ہے میں نے اس میں ٹو پورشن کیونکہ نیکس ڈی بھی ہم اسی ہی کنزیوم کرنے والے ہیں میں نے اس سے زیادہ کونٹیٹی میں تیار کر لیا ہے تو ٹو پورشن کے حساب سے میں نے چکن کا پیس اور گریوی علیدہ کر لی ہے اور اب جو باقی فیملی میمبرز کے لیے نہاری بچی ہوئی ہے اس کے اوپر اب میں بگار ڈالنے جاری ہوں تو میں نے تیل لے لیا ہے پین کے اندر اس کی کونٹیٹی ہے آپ کی اپنے پسند کے اوپر ڈیپین کرتی ہے آپ گھی یا تیل کچھ بھی لے سکتے ہیں اس میں میں نے ایڈ کیا ہے بہت تھوڑا سا تلہار مرش پاودر کلر کے لیے آپ پیپرک کا پاودر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو مسالہ ہم نے پیس کا رکھا ہوا ہے اس کا ون فورت ٹی سپون ایڈ کر دیجئے اس سے بہت اچھے خوشبہ آ جاتی ہے اور تیل کو اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد نہاری کے اوپر ڈالیں لیڈ لگائیں اور اسے تقریباً دو سے تین منٹ تک سلو فلیم پر دم کی آنچ پر بلکل چھوڑ دیجئے بہت مزیدار نہاری ریڈی ہوتی ہے پلیز ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جو لوگ ٹینشن لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کسی بھی ڈائٹ کو فالو کر سکتے ہیں کیونکہ ہم تو تمام فیملی میمبرز کے لیے جو کھانا بناتے ہیں ہمیں وہی کھانا پڑتا ہے تو اس طرح سے آپ تمام فیملی میمبرز کے لیے جو کھانا بنا رہے ہیں پہلے اسے کم آئل میں تیار کریں اپنا پورشن الہدہ کریں اور اوپر سے بگھار لگا کر ان کا کھانا سیپریٹ کر لیجئے میں نے اپنے لیے ایک ٹیکن کا پیس الہدہ کیا ہوا ہے اور یہ میرے لئے ٹو پورشنز ہے نہاری کے تو میں آج اپنی نہاری کے حساب سے ٹو پورشنز میں ڈوائٹ کر رہی ہوں تاکہ آج میں ایک پیس اس کا کنزیوم کر سکتی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر والوں کو جب آپ یہ نہاری تیار کر دیں گے تو انہیں بلکل بھی پتا نہیں چلے گا کہ جب آپ نے اس کی کوکنگ کی ہے تو اس میں آپ نے بہت ہی کم تیل کا استعمال کیا تھا تو اب ہو گیا تھا ڈینر کا ٹائم اور میں پلیٹنگ کر رہی ہوں تو اب آپ کو اپنا پورشن سمجھا دیتی ہوں 90 گرام کوکڈ شکن اپراکس 1 پورشن پروٹین ہوتا ہے اور ہم ایک میل میں 1 پورشن تک پروٹین کا لے سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس سے کم ہے تو میں ایسے 1 پورشن ہی کنسیدر کر رہی ہوں 1 تی سپون فیٹ ہم ایک ٹائم کے پورشن میں اپنا لے سکتے ہیں تو اس میں تقریباً میرا 1 تی سپون ہی ہے اس کے علاوہ میں نے گریوی لی ہے جس کے اندر جو آٹا موجود ہے تو میرے حصے میں بہت کم آیا ہوگا تو اسے میں ایزا ٹریٹ کنسیدر کر رہی ہوں جو کہ ہم دیلی تقریباً 120 کیلوریز کے اندر ٹریٹ انجوائی کر سکتے ہیں تو اسے میں ٹریٹ میں کنسیدر کر رہی ہوں اور اس کے بعد نان کی باری آ جاتی ہے جو کہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں تو میں نے یہاں پر آدھا نان لیا ہے تقریباً 80 گرام یا پھر ہاف نان ہمارا ٹو پورشن کاربو ہائیڈریٹس کو کور کرتا ہے مطلب ون پورشن کاربو ہائیڈریٹ اگر آپ کنسیم کر رہے ہیں تو صرف ون فورت پارٹ آپ نان کا لے سکتے ہیں یا پھر آپ گھر کی ہول ویڈ فلائر کی روٹی لے لیجئے یا پھر اگر آپ ہول ویڈ نان بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی ریسیپی بھی پھر میرے چینل پر موجود ہیں تو اس طرح سے میں اپنے ویڈ لاز جرنی میں تمام وہ کھانے انجوئے کر رہی ہوں جو میری فیملی کھاتی ہے اس طرح سے مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ میں کسی ڈائیٹ کو فالو کر رہی ہوں مہم فریحہ جے بالکل صحیح کہتی ہیں کہ یہ لائف سٹائل چینج ہے ڈائیٹ نہیں ہے کیونکہ ڈائیٹ ایک لیمیٹر ٹائم کے لیے ہوتی ہے اور اسے انڈ ہونا ہوتا ہے تو اس منت کی جو میں اپنے ویڈیٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو دیکھ لیجیے ماشاء اللہ سے اس منت بھی میرا 1kg لوس ہوا ہے جو کہ میں جو بالکل بھی امید نہیں تھی کیونکہ اس بار میں نے بہت ساری چیٹ کی ہے مہم فریحہ جے کہتی ہیں اسے چیٹ میل نہیں بلکہ ٹریٹ میلز کہا کریں تو جی میں نے بہت سارے ٹریٹ میلز لیے ہیں میں نے جانوری 2022 میں اپنا یہ جرنی سٹارٹ کیا تھا اور بہت سٹریٹلی میں فالو نہیں کر رہی ہوں آپ یہ کہہ لیجیے کہ میں بس ففٹی ففٹی فالو کر رہی ہوں یہ تمام چیزیں جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ سب میں نے اس ٹائم پیریئیڈ میں کھائی ہیں سب انجوائی کیا ہے کبھی کبھی میں نے فل ڈے پورشن کنٹرول کو اگنور کیا ہے تو اس طرح کا رہا ہے یہ میرا جرنی اس لیے بہت سلولی بہت گریجولی میں نے ویٹ لوس کیا ہے کوئی ایکسرسائز نہیں کیا ہے میرا ایک دوسرا چینل بھی ہے جو کہ کوکنگ کا چینل ہے جہاں مجھے ریگولر کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو سم ٹائمز اسی کے حساب سے میرے میلز ریڈی ہوتے ہیں تو جو کچھ بنا ہوتا ہے میں اسی کو کھاتی ہوں لیکن پھر تھوڑا سا دھیان رکھتی ہوں اپنے پورشنز کا کھائیں سب کچھ بس اپنے پورشنز کا دھیان رکھیں ڈیلی آپ ون ٹوئنٹی کیلریز تک ٹریٹ بھی لے سکتے ہیں اس میں آپ اپنے لئے آئس کریم انجوائی کر سکتے ہیں چپس چاکلیٹ جو آپ پسند کرتے ہیں اسے کھائیں 15 days یا پھر once in a month آپ ٹریٹ میل مطلب کمپلیٹ میل بھی انجوائی کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پر جائیں وہاں جاگر کھانا انجوائی کریں جیسے کہ ابھی بکرہ ایت پر میں نے فل 3 days بلکل بھی پورشن کو فالو نہیں کیا ہے پوری پراتھے باربیکیوز جو کچھ بن رہا تھا سب کچھ کھایا ہے اپنے لئے اتنی ایکسٹرا ایفورٹ نہیں کرنی پڑ دی کہ فیملی کے لئے علیہ دہ کھانا بناو اپنے لئے علیہ دہ کھانا بناو جو سب کے لئے بن رہا ہے بس تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا ایفورٹ لگانا پڑتا ہے اپنے لئے سیپرٹ کھانا کر لیجئے اور باقی فیملی کے لئے اوپر سے تڑکہ بھار دیجئے تو وہ بھی خوش آپ بھی خوش اور میں نے اپنی جرنی میں ایک چیز کو بہت زیادہ زور رکھا ہے کہ جب بھی مجھے کسی فوڈ کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے تو میں اسے کنزیوم کر لیتی ہوں کیونکہ اگر میں اسے کنزیوم نہیں کروں گی تو اس ڈیر کے مارے مجھے لگتا ہے کہ پرسنلی میں باقی دوسری جنگ فوڈ پر ہاتھ مارتی رہتی ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ جس چیز کا دل ہو رہا ہے وہ پورشن میں اپنے کھا لینا چاہیے اور سب کو لگتا ہے کہ میں شاید کاربز بہت زیادہ لے رہی ہوں تو میم فریہ جی نے ہمیں کاربز کی کونٹیٹی بھی منیمم اور میکسیمم دونوں بتائی ہوئی ہیں میں فی الحال میکسیمم کے ساتھ ہی چل رہی ہوں کیونکہ جب بھی آپ ویٹ نوز کرتے ہیں تو ایک اسٹیج ایسی ہاتی ہے جسے پلیٹیو کہا جاتا ہے جب آپ کا ویٹ سٹک ہو جاتا ہے تو میں نے اس ٹائم پیریٹ کے لیے اپنے کاربز کو ہولڈ کیا ہوا ہے میں ابھی سکس پورشن ہی کاربز کے کنزیوم کر رہی ہوں جب مجھے لگے گا کہ اب میرا ویٹ لوز نہیں ہو رہا ہے ایک دو مہینے تک تب میں اپنے کاربز کو کم کرنا شروع کروں گی تاکہ میری باڈی میں دوبارہ سے ویٹ لاؤس پروسس سٹارٹ ہو جائے اتنے سالوں میں اتنی ڈائیٹس فالو کی ہیں اتنی ڈائیٹس فالو کی ہیں اتنا یو یو ٹائپ میرا ویٹ ہمیشہ رہا ہے لیکن الحمدللہ شادی کے بعد اب تک صرف جو بڑھ ہی رہا تھا کسی ڈائیٹ کو فالو کرنے کے بعد ایک دو مہینے کے لیے اگر ویٹ کم بھی ہو جاتا تھا تو نیکس ٹو مانس میں دوبارہ سے میں اسے گین کر لیتی تھی لیکن الحمدللہ اس بار ایسا نہیں ہے اس مانت اگر ویٹ لوز نہ بھی ہوتا تو شاید مجھا افسوس نہ ہوتا کیونکہ اس مہینے مجھے ویسے بھی بہت کمنٹس مل چکے ہیں کیونکہ لوگوں کو اب فیزیکلی چینجز نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ ویٹ لوز کر رہی ہو گیا ڈائیٹ کے ساتھ اگر آپ ایکسرسائز کو فالو کرتے ہیں تو بہت کوئک ریزلٹس ملتے ہیں اور بہت اچھی درہاں سے باڈی ٹون ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے but unfortunately میں ایکسرسائز کو فالو نہیں کر پا رہی ہوں but پھر بھی اپنے ریزلٹس سے بہت زیادہ خوش ہوں تو آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت حیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ